بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جنرل پرنسپلز اباؤڈ برڈن آف پروف کے بارے میں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور برڈن آف پروف کے جو مننگز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے دوستو بارے ثبوت کیا ہوتا ہے اور بارے ثبوت ملزم پر منتقل ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دوستو جو برڈن آف پروف ہے اس کے مطلب کیا ہیں تو دوستو لا آف ایویڈنس میں بارے ثبوت کے دو علیدہ مانی ہیں اس سے مراد وہ بار ہو سکتا ہے جس نے مقدمہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ بار بھی ہو سکتا ہے جس نے شہادت متعرف کرانا ہوتی ہے مقدمہ کو ثابت کرنے کا بارے سماعت کے دوران رہتا ہے یعنی مقدمہ کو ثابت کرنے کا جو بار ہے وہ سماعت کے دوران رہتا ہے جس ٹرائل میں اس کا تیین کیا جاتا ہے اور یہ کبھی منتقل نہیں ہوتا اس کے برقس شہادت کو پیش کرنے کا بار ایک فریق یا دوسرے فریق کی جانب سے شہادت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر تبدیل ہوتا رہتا ہے تو دوستو بارے ثبوت کے مانی کے ہیں اگر کوئی شخص عدالت سے کسی قانونی حقیعہ ذمہ داری کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے خواہش کرتا ہے جو حقیعہ ذمہ داری ان حقائق کے وجود پر انحصار کرنے والی ہوتی ہے جن حقائق کو وہ بیان کرتا ہے یا جن حقائق کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو اسے ثابت کرنا چاہیے کہ یہ حقائق وجود پذیر ہیں اس کو بارے ثبوت کہتے ہیں اور اس کے بارے میں جو جنرل پرنسپلز ہیں وہ تیرہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ کس پر بارے ثبوت ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے برڈن آف ثبوت برڈن آف جو ہے پروف بارے ثبوت اس شخص پر ہوتا ہے جو نکام ہو جاتا ہے شہادت کو پیش کرنے میں پھر اس کے بعد دوستو برڈن آف ابروو اباؤوٹ پرٹیکلر افیکٹ خاص حقیقت کے متعلق خاص حقیقت کے متعلق بارے ثبوت اس شخص پر ہوتا ہے جو خوش کرتا ہے کہ عدالت اس حقیقت کے وجود میں یقین کرے تاہم اگر کوئی قانون فراہم کرتا ہے کہ ایسی حقیقت کے ثبوت کو کسی خاص شخص پر ہونا چاہیے تو تب ثبوت ایسے شخص پر ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس حقیقت کو ثابت کرنے کا بار جس حقیقت کو شہادت کو قابل قبول بنانے کے لئے ثابت کرنا ہوتا ہے کوئی حقیقت جس کو کسی دیگر حقیقت کی شہادت دینے کے لئے کسی شخص کو قابل بنانے کے لئے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے اس حقیقت کو ثابت کرنے کا بار اس شخص پر ہوتا ہے جو شخص ایسی شہادت دینے کے لئے خواہش کرتا ہے تو دوستو تو یہ بھی ایک سہول ہے کہ ملزم کے اس مقدمہ کو ثابت کرنے کا بار جو مقدمہ مستثنیات میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی جرم کا ملزم ہوتا ہے حالات کے وجود کو ثابت کرنے کا بار اس پر ہوتا ہے اور اطالت کو ایسے حالات کی عدم موجودگی کا قیاس کرنا چاہیے تاہم یہ ضروری ہے کہ ان حالات کو وہ حالات ہونا چاہیے جو حالات مقدمہ کو مجموع تاظرات پاکستان کی عام مستثنیات کے تحت لائے جاتے ہیں یا جو حالات مقدمہ کو اس فکرہ شرطیہ کی کسی خاص استثناء میں لاتے ہیں جو فکرہ شرطیہ مجموع تاظرات پاکستان کے کسی دیگر حصے میں موجود ہوتا ہے یا جو فکرہ شرطیہ کسی قانون میں موجود ہوتا ہے اس جرم کی صراحت کرتا ہے دوستو اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے سوری چھٹا پوائنٹ ہے کہ برڈن آف پروونگ دیٹھ فیکٹ وچی اسپیشلی بیدن نولیج یعنی جب کوئی حقیقت حاصل طور پر کسی شخص کے علم میں ہوتی ہے تو اس حقیقت کو ثابت کرنے کا بار اسی شخص پر ہوتا ہے تو دوستو اس شخص کی موت کو ثابت کرنے کا ثبوت جس شخص کے بارے ملوم ہوتا ہے کہ وہ تیس سال سے زندہ تھا اگر سوال یہ ہو کہ آیا ایک شخص زندہ ہے یا مردہ ہے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ شخص تیس سال کے اندر زندہ تھا تو یہ حقیقت ہے یہ حقیقت کہ یہ شخص مردہ ہے اس حقیقت کو ثابت کرنے کا بار اس شخص پر ہی ہوگا جو یہ اسرار کرتا ہے کہ وہ مر گیا ہے تاہم اس اصول کو قرون شہادت کے آرٹیکل 124 کتابیں بنایا گیا ہے پھر اس کے بعد دوستو برڈن آف پروونگ دیٹ پرسن وو ہیز نوٹ بین ہیرڈ فروم سیون یئرز اس لائیو یعنی یہ ثابت کرنے کا بار کہ جس شخص کے بارے میں سات سال سے نہیں سنا گیا وہ زندہ ہے تو جو شخص یہ رائے قائم کرتا ہے بارے ثبوت اسی پر ہوگا پھر اس کے بعد برڈن آف پروونگ آباؤٹ ریلیشنشپ ان کیسز آف پارٹنرز لینڈلورڈز ٹیننٹس اور پرنسیبل اینڈ ایجنٹس شریک کار مالک اور قرائدار یا مالک اور کرندہ کی صورتوں میں تعلق کے مطلق بارے ثبوت اگر سوال یہ ہو کہ آیا اشخاص شریک مالک اور قرائدار یا مالک اور دکاندار ہیں اور یہ ظاہر کیا جا چکا ہو کہ یہ اشخاص شریک مالک اور قرائدار یا مالک اور کرندہ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہ حقیقت کہ یہ اشخاص ایک دوسرے کے ساتھ علیل ترتیب ایسے تعلقات میں موجود نہیں ہیں یا ایسے تعلقات ختم ہو چکے ہیں اس حقیقت کو ثابت کرنے کا بارے شخص پر ہوتا ہے جو اس حقیقت کا اسرار کرتا ہے اس کے بعد برڈن آف پروف ملکیت کے متعلق بارے شخص پر ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ ایک شخص مالک نہیں ہے پروف آف گوڈ فیت ان ٹرانزیکشنز ویر ون پارٹی اگر سوال فریقین کے مبین کسی معاملہ کی نیک نیتی کے متعلق ہو اور ان فریقین میں سے ایک دگر کے ساتھ سرگرم یا عملی اعتماد کی خالت میں ہو تو معاملہ کی نیک نیتی کو ثابت کرنے کا بارے شخص فریق پر ہوگا جو سرگرم یا عملی اعتماد کی حالت میں ہوتا ہے پھر برت دیورنگ میریج ایز کنکلیوزف پروف آف لیجیٹی میسی قانونی طور پر جائز ہونے کے قطعی ثبوت کے طور پر شادی کے دوران پیدائش اس کا دوستو ایک پرنسیپل ہے اور اس کی ایکسیپشنز بھی ہیں پرنسیپل یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی والدہ اور کسی مرد کے درمیان ایک جائز شادی کے جاری رہنے کے دوران اور شادی کی تاریخ سے کم از کم چھے کمری ماں ختم ہونے کے بعد یا شادی کی تنسیح کے بعد دو سال کے اندر اگر اس کی والدہ گیر شادی شدہ رہتی ہے پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی پیداعی اس حقیقت کا قدعی ثبوت ہونا چاہیے کہ وہ شخص اس مرد کا قانونی یا جائز بچا ہے اس کی جو دوستو ایکسیپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ خاوند کا انکار ہزبنڈ ریفیوزل ایسی پیدائش قطعی ثبوت نہیں ہوتا اگر خاوند بچے کو تسلیم کرنے سے انکار کرے یا انکار کر چکا ہو مدرز ایکسیپٹنس والدہ کی قبولیت ایسی پیدائش قطعی ثبوت نہیں ہوتا اگر تاریخ جس پر عورت نے تسلیم کیا تھا کہ عدت کی مدت ختم ہو گئی ہے اس تاریخ سے چھے کمری ماں کے خاتمے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے پھر اس کے بعد نون اپلیکیشن یہ پرنسیپل اپلائی نہیں ہوگا کس پر نون مسلم کے اوپر پریزمشنز آف اگزیسٹنس آف سرٹن فیکٹس حقائق ہاں سکائق کے وجود کا قیاس عدالت کسی حقیقت کے وجود کا قیاس کر سکتی ہے جس حقیقت کے بارے میں وہ سمجھتی ہے کہ اس کے وقوع وزیر ہونے کے امکانات ہیں تو دوستو یہ تو تھے پرنسیپلز جو سیٹل پرنسیپل ہیں برڈن آف پروف کے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو برڈن آف پروف کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی اور اس کے پرنسیپلز کے بارے میں اور اس کے مننگ کے بارے میں آرٹیکل ون سیون ون ون سیون سے لے کر ون ٹونٹی نائن تھا کسی ڈسکس کیا گیا ہے تو اگلی ویڈیو میں دوستو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا برڈن آف پروف ان سیول اور کریمنل لٹیگیشن تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکون کو دبا لیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ